بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایگریگیٹ ڈیمنڈ ایگریگیٹ سپلائے موڈل کنسٹرکٹ کرنے کے بعد اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ڈیفرنڈ نیچر کے شاکس ایکانومی کے اندر آتے ہیں اور شاکس کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اس کی اگزیمپلز بھی دے چکا ہوں تو وہ کیسے انفلیشن اور آوٹپٹ کو شارٹ رن میں اور لانگ رن میں افیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایکولیبریم کیسے ڈسٹاب ہوتا ہے شارٹ رن میں اور لانگ رن میں دوبارہ کیسے اچیو ہوتا ہے اب ہم اگلا سٹیپ یہ لیں گے کہ ہم نے چونکہ پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ جو آپ کے ٹیمپریری سپلائے شاک ہیں وہ کیسے رول پلے کرتے ہیں اس سے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ڈیمنڈ شاک کیسے رول پلے کرتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پرمننٹ نیچر کا سپلائے شاک آ جائے تو پھر ایکانومی میں کیا ایفیکٹ آئے گا لیکن پھر ہمیں وہی دیکھنا پڑے گا کہ پرمننٹ سپلائے شاک کیا ہوتا ہے اور اس کی اگزیمپلز کیا ہیں ایک بات تو پچھلے لیکچر سے ہی ہم نے سیکھ لی تھی کہ پرمننٹ سپلائے شاک اس کو کہیں گے جو لانگ رن ورٹیکل ایگریگٹ سپلائے کو سپلائے کرو کو اپنی جگہ سے شفٹ کرتے اسے کہیں گے یہ پرمننٹ نیچر کا سپلائے شاک اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پرمننٹ نیچر کا جو سپلائے شاک ہوتا ہے اس کی اگزیمپل کیا ہے دیکھیں اگر تو ہم پازیٹیو دیکھنا چاہیں تو پازیٹیو کی تو اگزیمپلز مل سکتی ہیں کیوں اس لیے کہ لانگ رن ایگریگٹ سپلائے کرو کو ڈیٹارمنٹ کرنے والا ایک ویریبل کیپٹل ہے تو اگر کوئی کنٹری سیونگ کر کے انویسٹمنٹ کر کے اپنا کیپٹل سٹاک بڑھا لے تو اس کا اگریگٹ سپلائے کا پرمننٹلی رائٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو جائے گا ٹیکنالوجی امپروو ہو جائے تو شفٹ ہو جائے گا اگر اس کا نیچرل ریٹ آف آنیمپلائیمنٹ کارم ہو جائے تو اس کیس میں بھی وہ رائٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو جائے گا لیکن یہ نیگٹیو والا پرمننٹ سپلائے شاک کیا ہو سکتا ہے یہ سوچنا پڑے گا کیونکہ ٹیکنالوجی نارملی امپروو ہوتی ہے واپس تو نہیں آتی اسی طریقے سے کیپٹل کم ہو سکتا ہے مثلا جنگ کے نتیجے میں کم ہو سکتا ہے لیکن جنرلی کیپٹل بڑھ جائے تو ایسا نہیں دیکھا گیا کہ وہ کنٹری جن کے پاس بہت کیپٹل ہو بعد میں ان کنٹریز کے پاس کیپٹل بہت کم ہو گیا ہو یہ بھی نہیں دیکھنے میں آیا تو پھر ہم نیگٹیو پرمننٹ سپلائے شاک کی اگزیمپل کیا لیں گے اس کی اگزیمپل یہ ہو سکتی ہے کہ گورمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے بزنیسز کو یہ آپ کے ذہن میں کلیر ہونا چاہیے کہ گورمنٹ کا کام بزنیس کرنا نہیں گورمنٹ کا کام بزنیس کو ریگولیٹ کرنا ہے مارکٹ کی ریگولیشن اس کا کام ہے لیکن مارکٹ کے اندر ایکچولی پلیئر بن جانا یہ گورمنٹ کا کام نہیں ہو اب یہ جو ریگولیشن ہے یہ بھی ایک سائنس ہے ریگولیشن کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بزنس ایکٹیوٹی مارکٹ چلا رہی تھی وہ الٹا کم ہو جائے اور ریگولیشن کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بزنس ایکٹیوٹی الٹا بڑھ جائے تو ریگولیشن کا میننگ یہ ہونا چاہیے کہ بزنس ایکٹیوٹی اور ایکسپینڈ ہو ہاں اس میں یہ آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ کوئی کمپیٹیشن میں پرابلم آ رہا ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو رہا تو کمپیٹیشن بڑھانے کے لیے ریگولیشن پاسیبل ہے کی جا سکتی ہے لیکن الٹی میٹلی اس سے ایکنامک ایکٹیوٹی کو بڑھنا چاہیے اب اگر کوئی کنٹری مارکٹ کے لیے بزنس کے لیے ایک ریگولیشن ڈیزائن کرے اور وہ ریگولیشن جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن ہو کہ بجائے اس کے پازیٹیو ایفیکٹ آنے کے اس کے نیگٹیو ایفیکٹ آئیں تو ایسا پاسیبل ہے کہ پرمنٹلی ہی ایک ایک ایکانومی کے اندر آؤٹپٹ کم ہو جائے اسی طریقے سے ایک ایگزیمپل یہ ہو سکتی ہے کہ بزنسز کو مینج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ہر کنٹری ہر کلچر کے اندر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بزنس مینج کیا جاتا ہے تو اگر بزنس کی مینجمنٹ ٹیکنیک آپ کے کنٹری میں ایسی چینج ہو جائے جس سے کہ آپ کی پرڈکشن کم ہو جائے پرمنٹلی تو ہم اسے کہیں گے یہ پرمنٹ نیگٹیو سپلائی شاک اسی طریقے سے اگر کوئی ایکانومی کسی نیچرل ریسورس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے آئل ہو سکتا ہے تو ایکانومی کا زیادہ تر جو انکم ہے وہ آئل سے آ رہی ہے اور اس کی جو پرڈکشن ہے آپ کے باقی چیزوں میں اس میں آئل انپوٹ یوز ہو رہا ہے تو اگر اس کنٹری کا یہ نیچرل ریسورس ڈیپلیٹ ہوتا جائے اور آئل ختم ہونا شروع ہو جائے تو اس ایکانومی کی پرمنٹلی آؤپوٹ کم ہو سکتی ہے اسے بھی ہم پرمنٹ نیگٹیو سپلائی شاک کہیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوزیٹیو شاک ہو یا نیگٹیو شاک ہو اس کے ہمارے اگریگٹ ڈیمنڈ اگریگٹ سپلائے میں اکولیبریم پہ کیا ایفیکٹس آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں ایفیکٹ آف اپ پرمنٹ نیگٹیو سپلائی شاک ٹول وہی ہے اسی میں انیلیسز کرنا ہے ایک طرح کا میکنیزم چلتا ہے لیکن آپ ذرا آرگنائزڈ وے میں انیلائز کر لیتے ہیں کہ اچھا اگر ہماری ایکانومی کے اندر کوئی بھی پرمنٹ نیگٹیو سپلائی شاک آ جائے تو ہماری آؤپوٹ کو کیا ہوگا انفلیشن کو کیا ہوگا شاٹ رن میں ان دونوں ویریبلز کو کیا ہوگا اور لانگ رن میں ان دونوں ویریبلز کو کیا ہوگا تو یہ موڈل ہمیں کہہ رہا ہے کہ انیشیلی ہماری ایکانومی ایکولیبریم میں ہے پوائنٹ ون پہ لانگ رن اگرگیٹ سپلائی کاف ون شاٹ رن اگرگیٹ سپلائی کاف اے ایس ون اور اگرگیٹ ڈیمینڈ کاف اے ڈی یہ تینوں یہاں پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس ایکولیبریم پہ ہوتے ہوئے ایک پرمنٹ نیچر کا نیگٹیو سپلائی شاک آ جاتا ہے اس کی وجہ سے جو لانگ رن کا اگرگیٹ سپلائی کاف ہے وہ لیف سائٹ پہ شفٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ شاک پرمنٹ نیچر کا ہے اور اس کی وجہ سے پوائنٹ تھری پہ ایکولیبریم بننا تھا اگرگیٹ ڈیمینڈ اور لانگ رن اگرگیٹ سپلائی کاف لیکن شاٹ رن کا اگرگیٹ سپلائی کاف تو ابھی اے ایس ون ہے تو یاد رکھیں جب شاٹ رن کا اگرگیٹ سپلائی اے ایس ون ہے تو شاٹ رن کے اندر آؤپٹ بھی پھر وائی ٹو ہوگی اور چونکہ لانگ رن میں وائی پی ہونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاٹ رن کے اندر آؤپٹ گیپ پازیٹیو ہے پھر سے ورکرز کی ایکسپیکٹیشن بڑھیں گی انفلیشن کے بارے میں اور اس کی وجہ سے اگرگیٹ سپلائی کاف جو شاٹ رن کا ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا وہ پہلے اے ایس ٹو پہ جائے گا پھر اے ایس تھری پہ جائے گا اور الٹی میٹلی لانگ رن کا ایکولیبریم پوائنٹ تھری پہ آ گیا اگر ہم دیکھیں کہ پازیٹیو سپلائی شاک پہ کیا ہوگا تو اگزیکٹلی اس کا اپوزٹ ہوگا تو ہم اس کو اگر کانکلوڈ کریں اس ڈسکشن کو تو وہ یہ ہے کہ اگر پرمننٹ نیچر کا نیگٹیو سپلائی شاک آ جائے تو شاٹ رن کے اندر آؤپٹ کم ہوتی ہے اور انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے لیکن لانگ رن کے اندر بھی پرمننٹ لی آؤپٹ کم ہو جاتی ہے اور انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے یہ ٹیمپوری نیگٹیو سپلائی شاک کے اگینسٹ ریزلٹ ہے اور جو پازیٹیو پرمننٹ شاک آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمننٹ لی انفلیشن ریٹ نیچے آ جائے گا اور پرمننٹ لی اکنامک ایکٹیوٹی یا آؤپٹ انکریز کر جائے گی تینک یو